مہترم ناظرین اگرام آدھا برز ہے میں محبوب خانہ سبر بحیثیتیں میں اس بات کے مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مسئلت محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہماری اسٹوڈیو میں جو مہمان تشکلائے ہیں ان کا نام ہے جناب سید کمال حسن صاحب آپ جانتے ہیں یہ کون ہے یہ صحافت کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم نام ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے مطارف کروایا جائے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو صحافت کی صحافتی زندگی کے جو اتار چواہوں ہیں جو نشد و فراج ہیں وہ اور حیدباد کی جو تہزیب ہے وہ آپ کے سابقے میں آتا ہے جیسا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم شخصیت کی حوالے سے آپ کو حیدرباد کی سائر کرواتے ہیں وہ تہزیب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو تہزیب اب کہیں گم ہو کر رہے گئی ہے تو ناظرین آہ ہیدرباد جو کل تھا یہ اس عنوان کے دہت کوئی سو یا اس سے ظاہر انٹرویو ہر میں آہ مختلف میدان کی مختلف شخصیتوں سے ہم نے یہ بات چیت کی اس کو آپ نے کافی صلاحہ پیجرائی کی آپ کی پیجرائی سے حوصلہ ملتا ہے اور کام آگے بڑھتا رہتا ہے تو آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان سے ان کا نام ہے جناب سید خمار حسن صاحب اللہ علیکم سلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم مجھے بہت خوشی ہو گئی ہے کہ آج آپ نے اپنی مصوفیات میں سے کچھ واپ دکھا اللہ علیکم آپ یہ بتائیے کہ اسٹوڈیو میں آنے کے بعد اور ہمارا جو کانسٹ ہے جزنو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہوئے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جس سے پہلے تو میں سیاست کا آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے بجھئی معاقہ دیا دیکھئے تحریب تمودل کے لئے اتنے بات سی تو میرے خیال میں جتنی جنلی سے حیدر آباد کا تحریب تمود زبان ہوا ہے یوں کہ یہ کہ بدلہ ہے وہ میں شاید بہت کم جگہوں پیسہ دیکھتے میں آیا ہوں اور حیدر آباد کا ایک خاص مقام تھا تاریخ میں بھی عدوی اور سماجی خلقوں میں بھی اور میں آپ کو فانی ملہم کا ایک شیر سنوں گا یا اس وقت اس کا ذکر کروں گا جو اغمالی کرتا ہے حیدر آبادی فانی دکھن میں آکے یہ عقیدہ کھلا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے دور لیکن یہ بہت بڑا ایک انہوں نے کیا کہ حیدر آباد کی تحریب تمودل کے تعلق سے یہ شیر کہا ہے اب تو سلسلہ یہ ہے کہ وہ ہے نا یاد مادی عذاب عذاب شینے مجھ سے حاضر میرا میں کوئی اس وقت سی نوے سال کا نہیں ہوں یا میں کسی شاہی خاندان سے میرا تعلق نہیں ہوں لیکن میں صحافت اور پھر میرے والی صاحب کو جو پوریٹیکل بیکڈران تھا اس سے میں نے زندگی کو زندگی ترقیوں کو اس کی رہنائیوں کو اس کو بسورتیوں کو بڑا قریب سے دیکھا اور جتنے قریب سے آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اتنے زیادہ آپ کو متاثر کرتی ہیں میں نے ہمارے گرامی سکول میں پڑھتا تھا تو حکومت سے چل گئی تھی نظام کی اور جو پھر بتا تجھا شاہن شفت اور روپ تھا اس کے ہم فرح سے چل گئے ہیں دیکھیں میں نے ایک تو ان کی گاڑی نکلتی کنگ کوٹی ون کر کے بلیک ہمبر ہوا کرتی تھی وہ جب نکلتی تھی تو ہم سکول سے ہماری کلاس میں کچھ ایسی تھی کہ وہ ان کے پیچھے ان کو ٹھیک سڑک تھی تھی وہاں سے دیکھتی تھی اور سٹیٹیاں بچتی ہم سمجھتے تھے کچھ بڑی سواہی جانے والی کبھی تو خود ان کی نظام کی ہوتی تھی کبھی دولن پاشا کے وہ جو ان کی بیگمت تھی دولن پاشا میں ان کی واقعات تھی اور سنڈھاٹا سٹیٹیاں ہوگا اور سڑک روپ جاتی تھی اور اس وقت پھر راج پر مک بڑھنے کے بعد یہ کیفیت رہی ہوئی ان کی اور پھر دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ کہ ایک پندرہ بیس بکرے گیارہ ساڑھ جارہ پر یہ ہمارے سکول کی زیوان سے لگتے وہ جو پیچھے آلسن سکول ہے وہ میسیل سکول اگر تاج میں نوٹ کے لئے وہاں جایا کرتے تھے اور ایک چھوٹا سا لڑکا بھرا پتا ہاتھ میں بیٹھ لیا گیا ان کو ہاں سے تنگ کوٹھے لیا کرتا تھا تو پتا چلا کہ یہ لیرام سرکار کا جو بارشی خانہ تھا اس میں بکرے جاتے تھے وہاں کھانا پکتا تھا اور پھر کھانا تو ہم خانداروں میں ان کے درشوں کے لحاظ سے بڑھتا تھا اچھا ہماری آیا جب واپس ہم گھر آتے ہیں ساڑھے چار پانچ بجے تو بڑی اُمدہ ملائی بلائی کہلی اس کو بلائی کہتے ہیں ملائی بھی کہتے ہیں اور کچھ کلچے لاتی تھی وہ اور وہ چھانے میں اٹھانے میں اس کلچے تھی وہ کہتی تھی کہ میری والدہ سے کہتے ہیں بیگم صاحب یہ وہ جو کنکوٹی میں خان آکے ہیں بڑے بڑے وہ آکے کھانا یہ بیج دیتے نہیں آگا اچھا پھر دوسری چیز ہے ہرواد میں جو تھا شاستری کا بڑا ایک تمتن کا شاستری کا آباب کا صبر تحمل کا مزارہ ہوا کرتا تھا لیکن سب سے پہلے تو ہماری تحریب کا ایک اہم انصر پردہ اس قسم کا پردہ نہیں جو آپ سلسی پردہ سے کہتے ہیں چون یہ ایک پردہ چھیجا جاتا کہ خواتین آئے جائے وہ ایسا ہی کہ آپ بالکل نقاب پوش ہو یا صاحب دستانی پہنے وہاں اور میں آپ کو ذکر کر نمائش کا ہم چھوٹے تھے زنہ ہی نمائش جب ہوا کرتی تھی تو وہاں خاص طور سے کھناتیں بانس کی کھناتیں ہوا کرتی ہوا آنے کرتی اور پھر زنہ نے کوئی چھوڑنے کے واج واپسی میں خاص طور سے احرام ہتا کہ ڈرائیور نمبر، ڈرائیور کا نام لے کے گاڑی کے نام لے کے وہ گاڑی اس پہ آتی تھی اور خواتین بیٹھ کے جاتی تھی وہی معاملہ سینر محالس کا ہوتا تھا کہ پردہ چھیجے جاتے ہیں ہاں مہتر تھے اب چھوٹے تھے تو والدہ جاناں زنانی بھی بیٹھتے تھے بہت سارے لوگ اور پھر انٹر میں پردہ چھیجا جاتا تھا یہ اب تو حالات بلکل بدل چکے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک زمانے میں سڑک پہ کھانا بڑا معلوم سمجھا تھا حیدرباد میں شہاد و ناظرین کوئی آپ کو مندر دیکھنے میں آیا ہو گا کہ جہاں مرد تو چھوڑے خواتی تو چھوڑے مرد بھی نہیں لکھتے تھے کھانے مزدور پیچھا لوگ چھوٹی موٹے کئیں کھڑے کچھ کھائے اب تو یہ ایک خیشوزہ بن گیا اور اس میں خواتین بھی دھڑے سے آ رہی ہیں شامل ہو رہی ہیں کہ کھڑے کے سڑک پہ کھانا کھانا ہے چاہتین ہے آم ریواج ہو گیا اس رمانے میں لوگ باہر چائی پیتے بھی کسراتے تھے اچھے شایستہ خاندان کے جو پڑے دکھے خاندانی سے ہوتے ہیں آم لوگ کلاد پیشا لوگ کاروباری لوگ ان کی دکانیں ہوا کرتے ہیں وہ ہٹلوں میں لے پیٹی حیدرباد سے جو تمہدن کھا اس میں سلام آدھا بڑوں کا آدھا بڑی ہمیں رکھتا تھا ہم شادی بیعا کی دعوتوں میں جاتے تھے تو پڑے شایستہ خاندان کی روک شہرانی پہنے ہوئے عدد تمیز سے بہتے ہوتے تھے اور آج کے لیسے خانے پہ آپ بکول ہیدرباد اڑو پڑتے ہیں اس قسم کیوں کہ کہتے تھے ہوتی تھی شایستہ خاندانی سے آرام سے ہم چوکیوں کا رمانہ ہوا کرتا ہے یہ بوفے سے سمتھائیں ہیں اور اومن دعوتیں اتنی زیادہ تعداد میں مہمان نہیں ہوا کرتے تھے اور بڑے تمیز سے سنیکے سے آٹھ افراد کیوں چوکی ہوا کرتی تھی اور پھر بچے بھی کبھی شرکواتے تھے تو ہم لوگ تو بلکل چکچا کتے بڑے ہی یہ ہے آپ لیجئے آپ لیجئے آپ لیجئے آپ لیجئے آپ لیجئے آپ لیجئے میں کافی بق بہ جاتا اور پھر ابتدا جو طریقہ ہوتا ہے کھانا کھانے کا لقمی سے کباب سے شروع ہوتی تھی آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جو من میں آتا ہے وہ بلکل نہیں ایک خنام اور طوفان بدتمیزی کے طرح سے آج کل دعوتیں ہو رہی ہیں شاہدی پیار کے تقالیبیں ہو رہی ہیں اس میں دھوم دڑاکہ چیزیں اسے کھانا صرف کر رہتا ہے وہ تمام چیزیں اس وقت تو ہیں وہ ہیدربادی تموم تحلیبی اس میں کوئی شائعبہ بھی لدھر نہیں آتا اور ہمارے پر زمانے میں یہ تھا کہ سائیکل پہ بڑے اچھے اچھے حضرات بھی جن کا تعلق دیکھیں شہریار کاؤجی صاحب بہت مشہور معلوش شخصیت ہے آپ نے ایک شاہد نام سنا ہوگا وہ سائیکل پہ آتے تھے ان کے دونوں بیٹے میں دوست تھے یزدیار کاؤجی اور بکثیار کاؤجی وہ شہریار کاؤجی بڑے ہیں یزدیار کاؤجی بڑے ہیں بکثیار کاؤجی چھوڑے شہریار کاؤجی صاحب کی والد کی بات کرتی شہریار کاؤجی صاحب ان کا تعلق تعلیم سے تھا تاریمیداروں سے تھا تو وہ اس شخصی پہ سائیکل پہ آتے تھے اور ہم ہمارے استاد بھی سائیکل پہ آتے تھے شہریار کاؤجی صاحب شہریار کاؤجی صاحب یہ ایک حیدرباد کے عدبی حلکوں میں کافی ان کو وہ یہ بوئیس یہاں جہانوں میں بوئیس سکول ہوا کرتا تھا یا اور فرنش تھا بورڈنگ سکول تھا اس کے وہ انچارش ہوا کرتا تھا اور شخصی تمہدنی اور تہلیوی شخصی تھی بڑے چھوڑ بولتے تھے پرانے قدیم پارسی گھرانوں سے ان کا تعلق تھا پارسی تھی جی پارسی تھی یہ لوگ جو تحلیب تھی ایک اب ایک نایاتی چیز ہو گئی دیکھنے کو نہیں ملتی ہم گھر سے نکلتے ہیں باہل میں بڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں جب میں واپس آگیا باہل سے تو لوگ آپ دیکھئے گھر سے نکلتے ہیں کئی لوگ بلتے ہیں صاحب علیکم اب تو جو ہے اتنا حجوم بڑ گیا ہے یہاں کی پوپلیشن بڑ گیا ہے کہ وہ صورتوں کے پہچان وہ کچھ نہیں ہے اپنے انسان کے پہچان تو گاڑی ہے اور اس کے کپڑے ہیں اس کا دہر ہے بنگلا ہے اور اس وقت جو ابھی روڈ آپ کے ساللوک سے میں آپ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ زمانے کی شانزہ لیجے تھی پارس میں سے شانزہ لیجے یہ میں بات کر رہا ہوں سی جب اور چند بڑے مسلمان تاجور کی دکانے میں تھی وہ ویرن ووکس ہے براہم صاحب کا اور وہ سر کشن پرشاد کے پوتی ہوا پرسے تھے ان کی دکان سے شیئ کر کے وہاں اور ابھی شاہ پہ مہارا جا کشن پرشاد کے پوترے کی یا بیٹے کی سمجھی اسد اللہ صاحب ان کا نام پرشا ہے غالی وہ ان کی دکانی تھی نہیں اسد میں یاد نہیں ہے ان کا نام ان کا گھر یہاں سا دیتا ہے وہ بڑی کٹھی ہے تو وہ ان کی شیئ کے نام سے دکان کھولی تھی اور پہلی بار حیدرباد میں ایک خاص زنانے کے لیے جو لوازمہ تھے اس کا انہوں نے انسان کیا تھا وہاں لیکن مرد بھی جایا کرتے تھے اور آپ جو دکانیں دیکھ رہے ہیں اونچی اوٹھی ہوا کرتی تھی کم سے کم ایک چار پانچ فیڈ اوپر ہوا کرتی تھی اور آبی شاہب کے ایک بڑی نمائی جو تھی وہ اورینٹ ہوتل ہوا کرتا تھا اچھا اورینٹ ہوتل کی خاصیت کیا تھی جیسے کہ اب دہری میں اینڈیا کافی ہاؤس ہے اسی طرح سے اورینٹ میں بھی رہی خیفے تھی کہ یہاں شورا سیاستدان ناکامہ یا فلم ایکٹر یا ڈراما ایکٹر موسیقہ کالیج کے لڑ کے اپیرگی کام کرنے والے سارے حضرات وہاں سورج جنرل کے بعد جمع ہوا کرتے اس میں آپ دیکھئے ہمارے انجیہ صاحب مرحوم آمیرہ کی چیزوں سے ہوا ہوا کرتے تھے ویٹھر صاحب ہوا کرتے تھے موسیقہ تعلق سر اپنی کن کن کا یہ جو زندہ درانی حضر آباد جو دفتت تھا وہ خلیمیت تھا مجلد را میں وہ وہاں ٹھرا کرتے تھے اور ایک رامپور رام کر کے ہوا کرتے جنہ تعلق فری جن بہادر سے خاندان سے تھا وہ بھی اپنی گاڑیوں کے علاقے سے کمپورنٹ میں ٹھارتے تھے شاہ ستمکنز وہاں دیکھا میں نے ان کو پروفیسر حسن اسکری کو دیکھا میں نے موغنی تبسم کو وہاں دیکھا میں نے ایمی حاشم مورم ان کا بھی دفتر ہوئی یہ جتنے جو سیاستدان ہوا کرتے تھے جو بھی اُگر رہتے تھے ان سالوں کا دفتر مغرب جنرلے گواز وہاں جمتا تھا اور ایک خواہد بات ہے وہاں بالا سامی اور رانا سامی کرتے ہیں ایک تفہہ ایسا ہوا کہ یہ شاید 1964 کی بات ہے میرے ایک دوست نے کہا کہ احرام کو چلنا چاہیے وہاں یہ کام کرانا چاہیے ایم حاشم صاحب سے ایمیلیا بن گئے حاشم صاحب مرہوم اللہ انتے ہوگا تو وہاں چلیں گے تو میں ان کو لے کر گیا وہاں اوہی نوٹرم یہ تھا کہ داکل ہوتی بہت بڑا کم پانوں دوا کرتا تھا اس میں وہ لوگ جو چائے بھی جن کی اس طرح نہیں ہوتی وہ ٹھہرے ہوتے وہاں غب شپ کرتے ہیں اندر جائیں ورانڈہ ہوا کرتا اندر دالان ہوا کرتا اس میں بھی کام تاج کرنا ہے اندر کچھ کمرے ہوا کرتے تھے اس خاص کمروں میں بھی ٹیپ نماری وہاں کھانا بھی سواپ گیا رہا تھا ہم ایک کمرے میں گیا وہاں تھے کچھ اور ہو گئے ہمارے رحمتلی صاحب ایم پی مغروم وہاں وہاں ہوا کرتے تھے رحمتلی ایم پی انتخاب ہو گیا سالہ بڑے اویسی صاحب ان کے اسد کے والد وہاں وہاں آیا کرتے تھے نورٹن موڈ ٹیکل پر چھہرتے تھے وہاں تو جب ہم وہاں گئے کچھ باچی ٹھوئی کچھ کھانا آنا مانگایا میں سمکتا ہوں زمانے میں 10-11-12 ربن میں بہت کچھ مل جاتا تھا اور وہ کچھ ماحول میں اورینٹ کر سکتا تھا کہ آپ کو گھر کا ہیڑربادی خات داچچار ٹماٹر قیمہ وغیرہ ایسی لبا غرمیں خیر ہم یہ مانگیں چاہے بھائے پیا تو پھر سب بات چیت ہوگی سب ہوگی تو یہ کام آپ کو ہو جائے گا تو وہ رحمت صاحب ہی تھا وہ جب بھی لیا تو بھول کچھ پچاس رو گیا بھول تھا تو بھول تھا یہ کیا ہو گیا پچاس آٹھ رو پیج وہ خسر خسر ہی نکی آتی ہے اس کے پاس جم جمہ کر کے ہم نے پیسے دے دیا بھال لکنے پاس پتہ چھلا کہ صاحب وہ تو آپ کے بل کے ساتھ وہ صاحب کے پشتے جو بل باقی تھے وہ بھی لے دیا گئے تو کاروار ایسی چلتا تھا یہ سیاستدانوں کا یہ اوبرتے ہوئے شہرہ کا اور یہاں جو لوگ ٹھہرتے سے آپ اس کے آگے کہاں دیکھیا بیریز ہوا کرتا تھا جہاں اس وقت اب یہ میکٹرو شو کمپنی ہے وہاں اکڑھ ہوا تھا بیریز وہاں بھی اکڑھا تھا کالیج کے لوگوں کا بیریز وہاں بھی نڑکیں ٹھہرہ کرتے سے اس کے بل 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 جہاں میکٹرو شو کی دوانے ہیں اس کا گندریز کا شو روم ہے نیڈز ہیں وغیرہ اس طرف اور اس کے علاوے سامنے وہاں جہاں کو جو یہاں زیادہ طلبہ آیا کرتے تھے نہیں طلبہ بھی ہوا کرتے تھے اور جو طلبہ جو انہیں ہیں نو یہ زمان میں جن کا اثر اور سوخ ہوا کرتا تھا دادا گیری کی طرف وشان جن اس کے بلکل مقابل کالیٹی ہوا کرتے تھے یہ اپر کلاس کی تھی اس میں تھا فوفا مالے اس کے اپوزیٹ میں کالیٹی ہوا کرتے تھے نظام کالیج کے مارٹ پلی سے بن جا رہے ہیں سب جامع ہوتے تھے سارے کے سارے نیچے ٹھہرے ہوتے تھے جیسا کہ عمر ہوتا ہے اس وقت موسم بادہ کچھ دعوارہ ہوا کرتا تھا اور اس سے آگے آپ جائیں لائٹ ہال ہوا کرتا تھا بومبی بیکری وہ بھی بہت مشہور اٹھا سا نوجوانوں کا اور آبی شاہب کا یہ آدم تھا کہ ہم کبھی گاڑی اس وقت کٹرول کوئی دو روپے بہرانے یا دو روپے آٹھانے لیٹر تھا اور وہ بھی بہت بڑی رقم ہوا کرتی تو ہم گاڑی کبھی لے کر نکلتے تو لائٹ ہاؤس سے گاڑی آف کرتے ہیدر آبادی روپے میں اس کو چمو ماننا کہتے تھے تو گاڑی آف یقین یعنی سارے ٹاکس تک آدھی ایسی ٹراککار آف کرتے ہیں اب تو آپ کا سوالی قدمیوں کا 2x ہو گئی یہ ہو گئی تاریل چیزیں آگے اس کے اندر اور سب سے بڑی کبھ تو خرم صاحب ہماری مفتروں اچانک ہی تاروخ کے بغیر شروع ہوگی میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں میں نے تو خیر اپنا فرید آپ پورا گیا آپ کو اپنا تاروخ کروا دیں میں کوئی تاروخ میں کیا کروں میں ایک سمجھیوں سے اپر مدلتا سمجھیلی آپ اس گھان سے میرا تعلق ہے میرے والد صاحب سید پرشیزن میں ان کا تعلق تاروخ سوشل اپنا مقبل اللہ سید تاروخ تاریخ پیدائش میں اپریل 1945 8 اپریل 1945 تو ہیدرباد کی کس محلے سے آپ پر تاروخ رہا ہے پہلے میرا گھر جو فسیجن کی گری میں ہوا کرتا تھا میرے والدہ والد بکات ہیں شاید فسیجن یہ فسیجن کا مقابل میں کہتا تھا پہلےfort چل سوش میں پہلے کے الان پہلےان میں نے جنرلزم کیا اور جنرلزم کی دیگری لینے کے بعد میرا اتدائی یوں سمجھے کہریہ ٹائمز انڈیا میں کچھ عرصے کی دلی میں نے کام کیا ہم لوگ دکھنی ہیں مان کے کر سا ہوا کرتے ہیں تو وہ کچھ جمع نہیں مہا کا ماحول اور موسم تمہیں واپس آگئے ہیدر آباد اور کچھ عرصے تک جیسے ہیدر آبادی زمانے کتے ہیں لاتھوری وہ لاتھوری کرتا رہا میں پھر خیال ہوا کہ نہیں شروع کو کہیں سے کرنا تھی کہ میرے والد صاحب کا ٹرانسپورٹ کا بزنس بھی تھا ہوں تھا اور ان کا تعلق بھی ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے رہ چکا تھا تو وہ مجھ سے بہت کہتے تھے کہ ٹرانسپورٹ میں کیونکہ میں اس طرح رہا نہیں تھا تو میں نے کہا نہیں میں جانب زمین کروں گا تو میں نے بلاخر یہاں ایک اے پی یا اے اے پی یا اے اے نائی کر کے نیوز ایجنسی ہوا کرتی رزاری صاحب چلا کے سے وہ عجیب تھی کہ وہاں سے وہ دو تین ریپورٹر کو بھیجتے تھے خبریں آتی تھی یا ٹیلیون سے ان کو بتاتے تو زمینے مومبائل ٹیلپون نہیں تھا کسی ایرانی کے ہوتل سے کسی دکان سے ریکویسٹ کر کے چاہرانے دیکھنا ہم فون کرتے تھے تو ان کو کہ ایسے ہوا ایسے ہوا تو ان کے ایک پارٹنر سے بڑے سے وہ پھر لانگ ہیٹ میں سٹوری لکھتی ہے انگلیش میں پانچھے کاربن کپیاں دیکھتی ہیں اور وہ سائی کے ذریعے سیاست کو کرونیکل کو یعنی آپ ٹیلی فون کے ذریعے خبریں لکھوا جاتے ہیں نہیں میں رضا علی صاحب کو جو ایجنٹر تھے ان کو کہتا تھا کہ نہیں پہنچ پایا اور اہم خبر ہے لیکن آج کل بھی جو نیوز ایجنسی ہوتی ہیں ان کے جو ریپورٹرز ہوتے ہیں ان کا جو پیشہ ہے اور ان کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے نیوز پیپر ریپورٹر سے ہم کو تو قبر چلی گیا پیسے کہ مثال کی طور پر سی ایم نیزائن کر دیا تو وہ پریس ریپورٹر یو نیوز پیپر ریپورٹر ریپورٹر وہ تو شام میں جا کے چار بے جا کے اپنے ایڈٹر کو بتائے گا باقادر ایس پوری بریٹنگ نیوز جو آج کل آپ ٹیلی فین پر دیکھ رہے ہیں وہ زمانے میں بریٹنگ نیوز کا سلسل نہیں تھا ہم ایڈٹر کو فون کر دیا کہ صاحب سی ایم نیزائن کر دیا یعنی پہلے معلوم ہو گیا تو رضا جن صاحب کو ہم بتاتے کہ صاحب یہ یہ ہوا ہے کیونکہ وہ نیوز ایجیسری تھی تو وہ لوگ مستثل ریپورٹ لکھ کے روانہ کرتے ایک بچے تین بجھ ان کے ایک ڈسپیچ جاتی تھی گیارہ بجھ ایک جاتی تھی اور شام میں سات بجھ ایک جاتی تھی تین یا چار پر نکتے تھی تو وہ وہاں سے میں نے شروع کیا اور مجھے وہ سانٹھ روپے دے دیتے اور میرے والد سب بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیا ایسی جارہ کام کر رہے وہ لوگ تم میرے پاس بیاد نہیں کبھی مدد دیں لیکن میں نے کہا نہیں مجھے پیشہ اپنا آنا ہے تو تو میں نے وہاں سے شروع کیا پھر وہاں سے میں نکلا انڈین ہارڈ جان کیا تھاکو دھوی پشاہ صاحب نے ایک اخبار نکا تھا قرآن ڈیکن کارنکل کے علاوہ انڈین ہارڈ ہار چاہتے ہیں انڈین ہارڈ کریں انڈین ہارڈ کریں انڈین ہارڈ کریں تھاکو ڈھاکو ڈی کچھ یہ بنڈاب اٹھا پڑا دفتر ہوا کرتا تھا اور وہاں میں نے وہاں وہاں رہتے ہوئے میرے مراسم اران کانسلت سے ہوئے جب اے اران کانسلت میں نے اور دکٹر مکتادری وہاں کے ایک کانسل جانس ہے اور وہاں میں ان سے مراسم پیدا ہوگئے بطور صحافی کیونکہ ان کو کوریج مرتا تھا جی مرتا چکا تھی دوستی ہوگی اسی دوستی کی بنیاد پر انہوں نے مجھے ایران کا بیدا دیا تہران پہنچویاں میں بیدا دیتا جی تہران میں تہران میں میں رہا کچھ عرصے مجھے فارسی بلکل نہیں آتی تھی اور مہا سے میں بیٹش ویرا لے دیا اچھا بریٹن کا ویرا لیا جو مجھے ملیا بردن لندن جی تہران میں لندن پہنچ گیا وہاں میں نے لندن انسیوٹ آف پبلک لیشنس سے سینر ڈیپلومہ کیا پبلک لیشنس میں کیونکہ میرا جنرل میں بھی میجر جیتا تھا وہ پبلک لیشنس تھا انسیوٹ آف پبلک لیشنس جی انسیوٹ آف پبلک لیشنس ہے اور پچھ ایک سال کا عرصہ وہاں رہا میں سال در سال کا اس میں میری مراقات میں خسن ایسے علاقے میں تھا جہاں عرب اور ایرانی فیملی رول بیشنس رہا کرتی تھے کنگ سٹریٹ کے سری بارک لیگارڈن ایک جگہ ہے وہاں تو وہاں میری ایک ایرانی کپل سے دوستی ہوگی اور اس محایت ہوگا کہ ہم جو بھی انشاء سکھائیں گے وہ مجھے فارسی دے گئیں تو ایسے من میں نے کچھ فارسی پھرکل نہیں بول چاہتی باکس لوٹا تو ایران کانسلٹ گیا میں اپنے دوست محسن جن کے گھر میں مجھے تہران میں ٹھہرا تھا ان سے گھٹو کر رہا تھا کہ کانسل جنہاں آئے ایک ڈاکٹر اسمائل اب جائی ہوا کرتے تھے یہ میں آئے کانس کو بات کر رہا ہوں سیونٹی تری کی سیونٹی فور کی تو آپ جائی ساو ہے انہوں نے سنجاب میں بھی کوئی ارانی ہوں تیارہ سے کچھ سوکھڑاڑی اور بھی نہیں تھی کچھ نہیں کہ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے یہ ایک ہندی ہے اور صحافی ہے میرا دور سے ملیا اچھا صحافی ہے تو کہتے ہو تم مل لو اس کو میرے کمرے میلو ایک ہم نے گیا تو میں نے کہا کہ یہ پتا ہے تم کیا کرتے ہو میں نے صحافی جو سے جاتی تھی اس وقت میں نے تھا میں صحافی ہوں انہوں نے کہا کہ اکبار اٹھایا اور اس کو ردی کی ٹوکلی میڑا دے کہنے لگے میرے ردیک صحافی کی ایسا ہے تو میں نے کہا آپ کا خیار ہے آپ کی سونچیں بعض زیادہ صحافیوں کو یہاں بھی بٹھاتے ہیں ہر مسکرہ ہے سب کری پھر آنا میں اس ملنے کی پھر ایک دن چاہتا ہوں جب میں گیا تو میں پاس کام کرو گے میں آپ کو اس کیا کام کرو گے کہ نہیں میرے اسپریس بغیرہ کا دیکھنے کا ہے میں ہوا کر کے اس طریق سے میں نے ایران سپان سے جوائنٹ کیا وہ زمانہ شاہ کا تھا بڑے اچھے حالات سے بڑے ہنسوم سہریاں وہ کرتی تھی بڑے تھاٹ ہوا کرتی جوہوں کام کرتے تھے انہوں ترہب آیا تو مجھے چھوڑا پڑا چھوڑا کیا پڑا بھی میکان جا کہتے ہیں کہ تم تاہوتی ہو پھر وہاں سے میں چھڑا گیا گرف اور وہاں میں جا کر میں نے گرف نیوز ایک اخبار ہوا کرتا تھا اس کا میں بیوروشی بنایا گیا غدابی کا اور پھر اس کو چھوڑ کے میں نے کچھ ایک چین چار سار مارکٹنگ کی کوڈیک میں اور وہ چھوڑ کے پھر میں پھر خریش ٹیمپ چلا گیا وہاں میں سترہ سار نے کام کیا میں نے خریش ٹیمپ میں یہ ریڈنگ نیوز پیپر ہوا کرتے تھے وہ اور وہاں میں بیوروشی فرہا پھر وہاں سے کچھ جیسے ہوتا ہوں ہمارے پیشے میں ایڈیٹر سے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑھتا ہے باز باز خود چھوڑ دیتے ہیں مجبور ہو کر میں نے وہ چھوڑا اور چھوڑ کر پھر میں نے شیخ محمد کا ایک ایک اگنی پوسٹ بھی نکلا کرتا تھا دوبائی سے سارے پرچے دوبائی سے نکلتے تھے اس کو جوائن کیا پھر اس کے بعد میں نے شیخ محمد جس وقت جو دوبائی کے رولر ہے ان کا ایک پیپر نکلا تھا امر سٹوڑے وہ جوائن کیا اور پھر وہ جوائن کیا لیکن اس سے اتنا مطمئن ہوا جیسے کہ ہم تصور کرتے تھے کہ یہ شیخ کا اکبار ہے کہ اس میں وہاں دا قوت ہوگی اوہر اگری بھی کہتے ہیں کوئی کہتا تھا کہ اگر تک دم نکی آؤٹ تو ہم سمجھے تھے کہ ہم اس میں کام کریں گے تو ہم کو بہر زیادہ اندرلی معاملات سے واقلت ہوگی اور ہم جو وہاں کچھ وہ راز کے خواست سخت سخت اگر تک دمانس میں سخت 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 امرت مجھے ٹھیک بہر زیادہ اندرلی معاملات سے بھینے لکنس میں ایک تعلق ہے لیکن میں چاہتا ہوا ہے وہ پیپر ہاں نہیں امی چاہتا ہوا ہے تو میں کچھ اور سے کچھ اٹی اندھی خواست سخت 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 اب پھر کچھ سکلدہ سمجھتے میں بھی ڈاڈوڈایا تو جنرللی زم آپ نے مکنسی سے نسوڑی پروس گیائزشن تو تو بنیادی طور پر صحافت سے آپ کا طالب آنے تو صحافتی زندگی میں کیا پہلی کی طرح شفافیت ہے آج یہ بڑا بڑا ضحرصہ ایسا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ شفافیت کیا اس میں اتنا محل کچھ ہے کہ آپ روز کو مشاہدہ کرتے ہیں لیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو آپ کے تجربات بیان دیجئے دیکھیں میرے زمانے میں تھی ہوتا تھا کہ ہم کو بے دیکھیں میں بتاؤں آپ کی صحافتی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا اس سے ہوا رضا ریخان صاحب کی نیوزی نیوزیز ہوا نہیں وہاں تو ٹائمزونڈیا میں چاہے لیکن ٹائمزونڈیا میں ہم کیونکہ نہینے ایک لیتے زیادہ اہمیت نے چھوٹے موٹے اس پہ کوریش پہ بے جاتا تھا تھا جگہ یہ ثقافتی مسئلہ ہو رہا ہے کہ انگلیٹری فیسٹیل ہو رہی ہے یہ وہاں چاہے رہے ہو یہاں ایس طریقہ ہوا کرتا تھا رضا ری صاحب کے زمانے میں جائد لنگانا کا سپریٹ لنگانا کی تحریک چل رہی تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں ہمارا ایک سالی اقراب ہو یونسٹی نے سکسٹی ایٹ کے بجائے سکسٹی ایٹ کے بجائے سکسٹی نائی میں کیا کچھ دیلے کر دیا تھا اور آپ کو میں بتاؤں آج جو بڑھ ڈنکے کے چھوٹ پہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بنیادی جو فیسٹی سکس کے بات آنگلہ فارمیشنی بات کی سکسٹی ایٹ میں پہ لنگانا پہلی ایک عثمانی آئیں اسے دی کے طلبانے شروع کی تھی اور ایک آرٹس کارنج کے ایک حصول سے جو پہلا پیفریکٹ نہیں کہا تھا اس میں میں بھی شہرک تھا کیونکہ میں جنرلزم کر رہا تھا پولر ایڈی، سیزر ایڈی یہ لوگ تھے جو اس چلا رہے تھے اور مجھے وہ ریاض یاد ہے جب چنرلزم صاحب کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اس رات ان کی گاڑی انجرنگ کورٹ سے گزر رہی تھی بلیک بیوک تھی ان کی مجھے یاد ہے اس پہ کچھ بچوں نے قتھر برسا ہے خیر وہ گئے اور اس کے بعد ان کو جب انہوں نے کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر وہ میدان میں آ گیا اور آنے کے بعد ان کے پاس طاقت تھی، تجربت تھا، پیسہ تھا پلوہ سے وہ تعلیق چھین لے گئی پھر آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا ہم نے لاتھی بھی کھائیں پہلی بار احساس ہوا کہ بہت تکلیف ہو دیا پولس کی لاتھی پڑتی وہ گوشت کو کر رہی تھی ساتھ اور تکلیف ہوتی اس سے لاتھی بھی کھائی دنبر وہاں اور پھر اس کے بعد دیکھئے اب تو مسئلہ ہی ہو گیا ہے کہ یہ بریکنگ ڈیوز والا مسئلہ پر سے پہلے بریکنگ ڈیوز میں سچا ہی بہت کم ہوتی کہیں ایک دھماکہ ہوا تکلیف ہوتی کہ سہب تکلیف کار دھماکہ کر دیا در حقیقت ہو سکتا ہے کہ گیا سلنر پھٹا ہوگا یا کوئی اور طریقے سے آپ دھماکہ ہوگا لیکن بریکنگ ڈیوز میں آپ ہمیشہ دیکھیں کہ سہب وہ پہلے تکلیف کار پچھا جا رہے ہیں تو میرے زمانے میں ہماری ایٹر صاحب سے کہتے تھے جاؤ تکلیف کرو پھر جاؤ تکلیف کرو کیا ہوا کیوں کہ ڈیڈ ہیں ہماری چھے بجوہ کرتے ہیں اب تو صحافت میں لیکھیں ارناب گوسامی نام نہیں چاہیے لیکن اب سب ہی نام لیتے ہیں ارناب گوسامی جیسے لوگ آگئے ہیں اور ایک صحافی جب کسی پارٹی سے مصرک ہو آتا ہے سیاسی پارٹی سے تو اپنی صحافت کی آزادی اور اپنا قلم اس پارٹی کو بھیجتا تھا انجی ایڈبر صاحب کا اپنے سامنے اگزیمپل ہے وہ آزاد ریپورٹر جنرلس ہوا کرتے تھے کی زمانے میں جب ان کا کیریش ہوا رہا تھا انسلون سے کشون سنگھ نے ان کو موقع دیا تھا ان کو ام جی اکبر کو اور بکرم بورا کو بکرم بورا کو چلے گئے دوبائی وہاں ہے وہ کشون سنگھ نے ام جی اکبر جی اس میں موقع دیا تھا ان کو ویکلی ہوا کرتی تھی کشون سنگھ نے اس ویکلی کو مجلے کو ایک نیا روپ دیا تھا اور اس کا صحافت مضم رہا ہے ایلسٹریٹایویکلی آزاد رہا ہے خمت کرتے ہیں پشون سنگھ سے ادٹر سے ان کو بڑے معروف اور مائناز صحافی سے ایک وقت割 کا نام لکھا ہے پھر شیفت کرتے ہیں ایلوس آلہ ایلس تی ایلس ایلس تی ایلس تی ایلس تی ایوی ایلس یہ ٹائمزون انڈیا کیوں گا کرتی تھی یہ اس کے خوشون سنگھ انڈیڈر دیتا ہے انہوں نے امج اکبر کو اور ایک بڑا اچھا ریٹر سا ہوگی بکرم ہو رہا بکرم ہو رہا تو کچھ انڈیڈنس میں نے کام کیا اس نے یہاں اور پھر کسی گوہ کے چکر میں اس کو کیا تھا پتہ نہیں چھوڑ کے چلا گیا اور اس وقت تو دوبائی میں ہے بھاری دوبائی وغالرہ ہمیں لکھتا ہوں وہاں کے اکباروں پر وہی مقیم ہے اکبر صاحب میں کافی نام کمائیا ہم کی کتابی ہوئی لیکن اس وقت کسی پارٹی سے واپستہ نہیں تھے پھر وہ کانگرس سے واپستہ ہو گئے اور پھر کانگرس سے واپستہ نہیں پا کچھ سونیا گاندی سے ایک کیاں بن ہوئی وہ ہٹ گئے پھر ہٹ گئے پھر ہٹ گئے ایش انڈیڈر نکالا اور کافی اچھے رائٹر سے وہ کافی اچھے ان کے قلب میں کافی طاقت تھی اسٹائل بڑا اچھا تھا اور پھر اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کیا وہ بی جے پی جوائن کر لی انہوں نے پھر منسٹر بن گئے پھر آج کل تو بی ٹو کے چکر بھی منورس ہیں اب صحافت میں وہ اشاہستگی نہیں رہی وہ شفافیت نہیں رہی حقیقت نہیں رہی اب ہم کو دیکھیں میں آپ کو کیا نہیں بات نہیں لیکن اب تو وہ زیادہ ہوئی میں نائنٹین سکسٹی سیونٹی میں کپ گیاں دیکھیں میں سیونٹی من کی بات کر رہا ہوں میں نے تھاکول حبی پرشاہ کی حرارڈ کے لیے بڑی منس کر کے ایک لمبا فیچر آرٹکل گائے پہ لکھا تھا اور اورٹرک شاہ کی میٹن تیمپری پہ لکھا تھا اورٹرک شاہ کی میٹر تیمپر ہوتا ہے نہیں چھا پاؤ میں نے پوچھا وزیر صاحب ریٹر با کرتے تھے بھائی ایک ریپورٹر جو ہے جب وہ ریپورٹر کہاں لیکچا تو رات میں بڑا بیچین رہتا ہے کہ سبھی دیکھوں میری فرنٹ بیچ گائیے کہاں سبھی دیکھا تو نہیں تھا تو مجھ سے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امبار چلانا یہ بانتا ہے یہی ہی واقعہ میرسا نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہوا تھا بیندر کھٹو نواز شریف نے جب ان کو ہٹایا تو وہ آئی مہا ابوداروی نائنٹین نائنٹی ٹو کیا نائنٹین نائنٹین کی بات ہے ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی شاید تو جہاں ہو گئی تھی مجھے اراد نہیں آ رہا تو وہ ان کا میں انٹیو کیا تھا بڑی مشکل سے وہ حد سے چڑھی تھی میرے نائنٹین خان کی سیکرٹری بیندری نائنٹین خان کی سیکرٹری ہوا کرتی تھی خیر میں ان سے بنا دیکھیں میں آپ سے سیاسی گسلوگو نہیں کروں گا مجھے پچھوں گا کہ آپ کے رنگ کون پسند ہے آپ کو کپڑے کیسے پسند ہیں آپ کو کھانا کیا پسند ہے کس قسم کیا تو بڑی راضی ہو گئی لیکن جب مجھے شروع تو پھر وہ آگئی اپنے اس پر تو بڑا ہے میں نے لکھا اس وقت این رام ہندو کے جو ایڈٹر سے وہ بھی وہیں تھے تو میں نے ان سے ایک خاند میں نے کہا اچھا تم بھی میرا ایڈٹر میں ان کا جو انٹرویوں میں پر بھیجنا میں نے انٹرویو جب خانیش ٹیمز کو بھیجا آفیس کو اور نیکس دے دیکھا تو نیکس دے میں نے فرنٹ پیج پہ ایک کولم میں ایک کولم ہوتا نا اس میں ایک کولم میں چھےچ کا انہوں نے لکھا بی بی در بورٹو مارگرٹ تھائچر اور لولیز میں بڑا پریشان ہے میں نے کہا صاحب اٹھان سو الفاظ کا میں نے مضمون بھیجا اور ایسی بات تو کہنے لگے اونر جو ہیں اگل اداری ساتھ اس وقت ناوہ شریف کی حکومت ہے اور ہمارا اسے کاروباری معاملہ چل رہا ہے ہم نے ان کو تو یہ تو ہوتا ہے اور آسکر تو بہت زیادہ ہو گیا ہے جس قسم کی حکومت افض مرکری دہری میں ہے اور جس قسم کی صحافت ہو رہی ہے میں سمجھتے موجہدار میں ایک انڈی کیری ہے اور آدھانہ اخبارات میں ہندو ہے باقیہ کے تارے تمام اتنا طبیل انٹریو ایڈٹ کیا ہوں نے اور ایک کولم میں چینج کانو نہیں ایک کولم میں چھے ایک کولم تو آپ جانتے کس نے کہا تھا اس میں ایک چینج کانو نے وہ لکھ دیا کہ بے ندیخ سوشلس مارگٹ سیچر لائٹس لاری ترہتر ترہتر یہ تو محمد صاحب ہر دور میں رہا ہے مگر اس وقت ہندوستان میں کیا سارے عالم میں صداقت و سچائی صحافت سے بہتر دور ہوئی اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے پیش آگرانہ جو آپ کی مسئولیت رہی صحافتی زندگی سے آپ مستہ رہے اور مختلف ممالک کام میں دوران کیا تو آپ مختلف ممالک کی تحضیبوں سے ہماری رکنی تحضیب کا تقابل کرتے ہیں تو آپ کیا پاتے ہیں حضرباد کی تحضیب رب صاحب دیکھئے تحضیب تمند دو وقت اور زمانے کے ساتھ بدلتی ہیں جیسے حضرباد میں ایک زمانہ تھا اس زمانے کے تحضیب تھی اس زمانے کی لوگ اس زمانے کا عدب اس زمانے کا لٹرچر قتم ہو گیا نیا عدب نیا لٹرچر نئی ثقافت نئے لیبرل آرٹس سے کہتے ہیں ان کا جب چلن ہوتا تو اس کے ساتھ پرانا تحضیب پرانا تابوردو بھی بدل جاتا ہم جب نائنٹین ایٹ نائنٹین ففٹی سیون ففٹی ایٹ میں سکول میں پڑھتے تھے سینی کی انگریز میں تو ہماری پرنسپل تھے مسٹر کلائرنس کر کے وہ بڑی اچھی انگریزی ہوتے تھے مسیحی اور ان کا چرچ سے تعلق تو وہ بتاتے تھے کہ ان کے زمانے میں داپ دکھا کے ہشنا اور بغیر ٹائے کے نکھنا بڑی معجوب بات سمجھی جاتے داپ دکھانا ہشنا ٹائے لگانا اور بغیر ٹائے کے باہر نکھنا میں جب لندن میں اترا میرا پہلا جو مشاہدہ صاحب گاککک ائرپورٹ پہ کیونکہ میں ڈینمارک سے ایک سستی آلین سے گیا تھا تو سستی گاککک کو چھتی تھی ہی درہ بڑا ائرپورٹ میں تو میں وہاں ایک لڑکا رچی کو بغیر دیکھا بہو سا باسی کرتے دیکھا اور میں دیکھا کہ یہ کسی کپڑے پہنے کرنے لوگ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اب بکھی وہاں بھی تحضی تبدال برنگری اتنی بل گئی کہ میں آپ کو حیرت ہوگی میں جب وہاں مقیم تھا تو میں کسی وجہ سے پرولیسی گھر گیا تو نائٹ فوٹ میں تھا اور نائٹ فوٹ میں جب گیا تو نے کہا کہ بڑی معیوب بات ہے میں نے کہ یار وہ شٹی میں پھر رہا بہار مجھے معیوب بات کر چل نہیں وہ جائز ہے یہ نہ جائز تو تحریب کیا لیکن ہماری تحریب تو ایک خاص تحریب تھی اس کا ہے پیچھے ہماری تحریب کا جو سرمایہ تھا وہ دنگا دنگی تحریب تھی مزاج ملے گا مغلوں کا مزاج ملے گا ان سب تحریب ہو گئے ایک نیا نکھا تحریب مدل میں گنگا جمنی تحریب کرتے اس میں ہمارے بہمنی ویجنگر اور یہاں خود ماحول محلی ماحول تلنگانا تلود ماحول اس کی بھی کچھ امیزش ہے لیکن زیادہ اس میں جو اثر رہا ہے وہ مغلوں کا کولی کتب شاہیر ترکوں کا یہ تمام مل کے ایسا تحریب ہوا جو میں سمجھتا ہوں آپ کو ہندوستان دیکھیں اسی وجہ سے میں نے آپ کو ان کا شیر سنایا تھا ان کا فانی کا فانی بدعیون کے سے انہوں نے آکے ہیدھا وقت کو دیکھا تو اتنے مساثر ہوئے کہ انہوں نے کہا ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے دور اب تو یہ گئی گزری بات ہو گئی یاد ماد یاد 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 بات میرا حفظہ اب تو خالی آپ نابروں میں اور مجلوں میں رہے چھیں گے ان میں دیکھیں گے کہ یہ تہلی بات مہدرباد میں رہی جاؤں موجودہ کیا مسئل ہے موجودہ میں ایک مہدرین آنے والا ہے میں اس کا نام ہوتا ہوں اور کون نکھا رہے وہ بھی نہیں ہوتا اس کے میں اس میں اس کے جو فانڈیشن بورڈ ہے اس میں سوکت میں ہوں اور انشاءاللہ اگر حالہ ساتھ بار رہے تو بہت جزو میکزین آئے گا تو انشاءاللہ اس میں کچھ ایک اہم رول ہوگا میرا اور اس کے اعلاف میں بلاغنگ کرتا ہوں اور آن لائن جو آتے ہیں بھائے ان کو میں بھیجتا ہوں ابھی میں اسرائیل گیا تھا فلسطین گیا تھا تو وہاں کا سیادت کو ہی دو جیل دیا دو اخصات آپ کے پاس آئیں کاروان کو بھیجا میرا تاثرہ جو تھے اسرائیل کے مہا کے موزر پھر میں اعیودی آگیا ساتھ اعیودے کے تھے دو سو دس آگیا دے گیا تھا امیریٹی وہ جو علاوہ ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ہائی کمار تھا اسرائیل میں فلسطین کی مظلومیت پر کچھ بتائیے ایک کھولی جیل سمجھئے لیکن سلام ان نوجوانوں پر ان کے جذبے پر کہ وہ بڑے شہامت کے ساتھ اور بڑے بہدری کے ساتھ اسرائیلی ظلم کا اسرائیل فوج کے ظلم کا مقابلہ لیکن ایک سلڈر کے پاس اگر آپ کسی سلالوں پر کھڑے کریں گے ویئنگ مشین پر کھڑے کریں گے تو وہ کم سے کم اس کے ویٹ کے راو اس کے پر پر ایک پر ایک دس کلو کلو اور یہ بڑی بے دردی سی اس کی بے حرومتی کر رہے ہیں جوتے سمیت اندر آجاتے ہیں خواتین کے ساتھ بتمیز کرتے ہیں میں جی جمعہ وہاں نماز پڑی مسجد اقصان میں اللہ کا بڑا کرم رہا کہ مجھے جمعہ ملہ مسجد اقصان پڑھنے کے اور مقام بھی دیکھا جہاں سرسات محمد کی میراج ہوئی تھی تو جمعہ میں امکان تھا کہ فائرنگ ہو تو ہمیں بتایا گیا کہ اگر فائرنگ ہوتی ہے تشد دوستہ ہے گولیاں چلتی تو آپ چپ 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 کون سے سر نیچے کرے گئے دیوار سے لگتے نکل جائے اور پھر جزرم وہاں سے واپس آرہا تھا وہاں سے ایک اور ہنگام آگیا کہ یہودی بلکل باغوی ہوتے ان کی گریہ دیوار گریہ باغو لگی رہی ہے وہاں سے اندر بھوسائے اور فوج دیکھتی رہی اب جب یہ فلسطین رڑھ کے اس سے اس کا زفا کرتے ہیں اس کو لوگ نہیں پوش کرتے ہیں تو پھر فساد شروع ہوتا پھر یہ بولیے چاہے لیکن حالات بڑے خراب ہیں اتنی گندگی ہے دیکھئے آپ خالی جروسلم سے مغربی جروسلم اور مشقی جروسلم آپ چلئے آپ کو یہ تضاد دیکھ جائے گا غربت کا مارت کا یرشلم میں اور میرے خیال میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ موجودہ دھانچہ مجید احسا جی نہیں مجید احسا دھانچہ تو ان کو توڑ دیں کی ان کے پاس جہاں بیسل مقدس میں جہاں حدی بی مریب کا جو حجرہ تھا یا جہاں رہتی تھی اس کو دھانی کو شیط کر رہے ہیں اور وہ دیوار گریہ سوڈالنے کے بہانے اور اندر ڈیپ دھانی کوش میں دیوار گریہ کیا ہوتی وہ پوڈا پڑھ کرتے ہیں اپنے جو پڑھ ایجے جو بچی کوچی امارہ سے دیوار گریہ اسے ویلنگ وال کہتے ہیں اندر ویلنگ وال و ای ویلنگ وال یہ وہ ہفتے کے دن وہاں بڑی نامالیں اپنے رومان ڈالکے تورا اور پڑھتے ہیں وہ ہاں تو حکر سلیمانی جی حکر سلیمانی تکی بچی بخیات دیواری رہ گئی آج 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 تو اس کا بڑا اگو کرتے ہیں وہ ان کا ارکی تو وہ رہ گیا ان کا شاہر رہ گیا وہ تو اس کو کسی طرح سے چاہ رہے ہیں کہ اس کو بلکلی تحفظ دیں اس کو بڑا ہے آگے اس کی تجدی ہو بلکہ ملک کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس پر بھی آپ نے بہت اچھی بات ہے کی اب یہ بتائیں موجودہ آپ کو شیر و شاہری سے شغف رہا سر میں شیر و شاہری سے بڑا شغف رہا یہ ایک بڑا افسوس کے ساتھ کہہ سکتنا کہ اردو سے مجھے بڑا محبت ہے اور میں رہا جو کچھ میں اردو میں میرے میرے تائم یہ سمجھتا کہ میں اچھی فسی اردو بولتا ہوں چاہوں تو یہ میں نے امارات اردو دانی میں سیکھی کچھ بڑے اچھے اردو دان سے ان کے ساتھ اٹھتے پہتے ہوئے اور میں نے مشاہروں بے خلصتہی تھے زبیر تھے شاست تمکران بھی اس کے اندر یہ بڑے میار کے شورہ ہوا کرتے تھے ابھی بھی میار کے شورہ اور جو سامین ہوتے وہ بھی بڑی شور والے ہوتے شاستگی سے جو نو جونک ہوتی سی میں نامیہ نہیں چاہتا حجیب حجیب جو ملتی ہوتی ہے آپ سے ناگا لگا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے حیدربادی دوام میں جیسی روح ایسی فرشتے ہیں اب تو مشاہرے بھی نہیں بہت کم ہو رہے ہیں اور جو کچھ دیکھیں آپ نے مشاہروں کے بات جو بتاؤں یہ جو ہمارے بڑے چڑھ کے بات کرتے ہیں جاوید اختر صاحب یہ ساری زبانی جمع خلائے تھے ان کی عملی کچھ نہیں ان کو ایک مشاہر بنا گیا تھا وہ پانچ ہدار دینہ مان رہے ہیں اور فرس کراس بزرس کراس کی ٹیکن مان رہے ہیں ہم نہیں جیسے اب پھر یہ دعا کرتے ہیں اردو کا اس کا اس کا تو میان ویسا رہا نہیں اب میں نام لینا چاہتا ہے کیونکہ ایک پھر نام لینے سے ایک خسم کا یہ کہ آپ تفاوت کر رہے ہیں لوگوں میں تو اردو کا اب میں شمجھنا ہوں آپ کے سیاست اور جو اردو اغبارات ہیں اب ان کی جو کعوشیں ہیں انشاءاللت ہوں وہ کعوشیں اگر رنگ لائیں تو باقی اردو پھر اوپر آ سکتی ہے اور اردو جو چاشنی ہے جو اس میں ایک مٹھاس ہے وہ تو آپ دیکھنے کہ خود ہندی کے پرچار گھتے آپ دیکھیں اس کا دیوار کا بڑا اچھا ڈائلوگ ہے جب سے کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی تمہیں پاس کہتے ہیں میں پاس ماں ہیں اب ہندی میں ماتا جی ہیں تو وہ آپ کو وہ تو نہیں ملتا ہے اور اردو اغبارات اس وقت جو تذیرائی ہو رہی وہ اردو کی جو تذیرائی ہو رہی وہ اردو سنی بہرحال امید ہے کہ جو موجودہ تبدیل اگر اس سے صحافت لی کچھ مستفید ہوگی اور صدارنے کا موقع میں لے تو سیاست کے انتظام سے آپ کے طابقات ایک صحافی کی چچا بلا کرتا تھا میرے والیس کے دوست تھے اور جگر ساتھ میں چچا بلا کرتا تھا جیسے میں میرے والیس کے دوست تھے جیسے میں میرے والیس کے تعلق سیاست سے سماجی کارپن رہے ہیں اور پہلا ایلکشن میں میدھی نواز جن کے خلاف مرحوم جگر صاحب اور آبیر خان صاحب سے میرے بڑے اچھے یعنی معذبانہ قسم کا میرا ان کا تعلق رہا ہے والی سے دوس ہونے کی وجہ سے پھر ظاہر سے تو اچھی کار یہ اتخابات میں شکست کس ہو گی تھی میرے والد کو ہی تھی ظاہرہ جب کانگرس پارٹی سے وہ کھڑے تھے میرے والد ایک پبلک ڈیموکٹک فرنٹ ہوا کرتا تھا اچھے پیرو پ�Phродی سے کھڑے کی بھایی پھانجے سے وہ وہ انہوں نے ایک پاڑک ڈیموکٹک فرنٹ بنایا تھا مغضوم ہو یم کی پارٹی سے اس میرے کو انہوں نے اپنے ایک پیڈیس کر کے ایک فرنٹ بنایا تھا وہ دو نہوں میں مغضوم کی پارٹی Coron DIY شائد 速 کے دوسر تو اس سے تعلق پاڑک پہ پڑک ڈیموکٹک فرنٹ اب مستقل حضرباد میں جی میں مستقل حضرباد میں ہوں میں نے کہہ لیا تھا جی انشاءاللہ ہاں باز کے آوار عمر کے اس دور میں آج بھی میں جاتا رہا ہوں ابھی جیسے میں آپ اوبلا میں دو ہزار پندرہ میں فلسطین گیا تھا تو آپ ابھی آپ نے مقرد مالک کے دورے کیے حضرباد میں بھی ہیں اور ظاہر ہے بنیادی طور پر حضرباد جی کے ہیں جو تیبی جو سنگلتے ہیں یا انسانیت کی بنیاد پر جو مریزوں کے ساتھ ڈاکٹروں کا روئی یا وہاں یا ہوتا ہے یا یہاں جو ہے اس پر آپ پوچھ کہنے کی پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں فکر سوچتے ہیں کہ پیسے پاؤں جیتنے چاہتے ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے پیسوں کا معاملہ پورا لیکن میں ایک بات آگا بتاؤں گا نیمس جو ہے جیسے نیمس کہتے ہیں اس میں میری والد اور والدہ دونوں داخل کے میری والدہ پر تمہیں دکھا لیا بڑا صاف نفیس قسم کی سعجی سوا کرتی تھی وہاں اب تو بالکل جب سے انہوں نے انسٹیوٹ بنا دیا اس کو گورنمنٹ ایٹ کر کے انٹی آر صاحب میں انٹی آراما رو صاحب میں تو اس کی تو درگت بنا دیا اس لیے تمام جو حکومتی یہ شپا خانے ہیں دونوں خانے ہیں ان کا میار سر بہت گرا ہوا ہے مریض کو دیکھ محل کرنے کا دونوں کو مہیا کرنے کا لیکن جو ذاتی پرائیویٹ ہسپٹیلز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں لیکن بڑے حقیمتی ہیں اور ایک اوسر درجے کے آدمی کے پہنچ سے باہر ہیں بیچارہ غریب تو مان تو یہ دعا کرتے ہیں جب کسی ہسپتار صرف نہیں کرنا تعالیٰ محفور ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہویا یہ راج کارانہ بہت مہنگا دونوں کی نے بڑے اور یہ کہتے ہیں جہاں مہنگا ہو گیا وہاں امراض بھی بہت امراض بھی بہت ہو گیا آپ کا حرت ہوگی مجھے میں جانا پڑا تھا ایک بار یہ نیو نورٹک رنگ میں اس کے آپ کا جو ہرٹل ہے یہ مشہور ہفتر لے نہیں کیا وہ care ہفتر لے یہ حرت ہوئی مہنو صاحب کے اور بھرا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں پریشر بڑا ہوا ہے دباؤ بڑا ہوا ہے لوگوں کے پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں وہ جو انٹریزی میں کہتا ہے ریٹ ریس وہ یہ کیفے تھے یہاں لوگوں کو سکون اور چین نہیں کسی تھوڑی سی کنات پسندی ہٹ گئی ہمارے معاشرے سے ہماری تحریب سے جی یہ بہت چھ بات بتائی کنات پسندی نہیں رہی ہمیں بھی ہم حل بھی مزید اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کسی کے پاس چھتی سنٹرکٹی بھی ہے تو چاہتا ہی میں پاس بیالی سنجھ کا ہو جائے تو یہ کیفے جو ہے انسان کو چین سے رہنے کی دی اور یہ کیفے تمام مومنز ملے گی تمام جو سوسائیٹیز ہیں تحریب ہیں تمام الدن اللہ یہ چند کے جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں فکر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس یا پولی ملے گا وہ انہا تمام خاص سببی رکھتے ہیں تو بارہ حال خمارہ سنساہب آپ ہمارے ستوڈیو ترشیب لائیں اور صحافت سے متعلق اور مختلف حمالی کی تحزیر کی روشنی میں اور خود ہمارے اپنے ملک کی روشنی میں آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی اور میں اپنی جانب سے اور ہمارے جو گروپ ہے ہمارا جو سیاست کا اس کی جانب سے آپ کا بہت شکرودار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت ساری باتیں ہمارے سنجان رکھتا ہی تو میں بھی ایک بہت متشکر ہوں آپ کا میدیتو مناسیم سیاست سے پڑے پرانے ہیں اخبار سیاست سے اور ویسے سیاست سے بھی والی صاحب کی سیاست سے لیکن میں عبداللی خان صاحب کو چچا بولا کرتا تھا مروم صاحب مرزیدر صاحب کو چچا بولتا تھا زائد سے میرے مرچے تعلقات ہیں زہیر سے آمر سے تو میں مشہور ممنون آپ کا میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو غور ترقی دے اور آگے پڑے ادارا اور واقعی کون خدمت لے لیکن میں ضرور یہ چاہو گا کہ اس program کے واسیلے سے آپ آریانز کو کوئی پیغام ضرور دے میری ایسی حیثیت نہیں میری ایسی شخصیت نہیں کہ پیغام دوں یہ کاؤں دیکھ چاہے لیں کہ زمانہ بران نازُق اور سون سمجھ کہ ہم بطور قوم بطور شہری قدم اٹھانا سون سون جذبات سے ہٹ کے اور بڑے بدوباری سے ہم کو چاہیے کہ آنے والے جو حالات ہیں اس ملک کے وہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان معاملات کو سونچ و سمجھ کے ساتھ شعور کے ساتھ اور جیسے کہتے ہیں آپ کے تعون کے ساتھ اگر نہیں ہم اس کو تسانہ کر سکیں سنچ و سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت ہمارے لئے بہت تکریب دے اور پریشان پل ہو سکتا ہے آپ کا بہت دو شبیہ خدا حافظ